ادلیہ آزاد ہے جمہوریت کو کبھی پٹری سے نہیں اترنے دیا جائے گا بڑے بڑے مگر مچوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے گریٹ لیڈر اور گریٹ منصف آگے تو کوئی ملک ترقی نہیں روک سکے گا بھول جائیں یہاں کوئی سازش ہو رہی ہے ادلیہ کی عزت و تقریم کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے عدالتی پولیسی ساز کمیٹی کے جلاس سے چیف جسٹس کا خطاب چیف جسٹس پاکستان نے کہا بلا خوف و خطر نڈار اور مفادات سے بالاتر ہو کر انصاف کے لیے سپیشل ٹاسک دیا گیا انصاف وہ ہے جو ہوتا نظر آئی اس میں امتیاز نہیں بڑھتا جانا چاہیے عدلیہ نے کارکتگی نہ دکھائی تو ریاست لڑکھڑا چاہے گی قوم کی خدمت نہیں کر سکتے تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں انصاف دینے کے لیے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے پیش گوئیوں پر یقین نہیں رکھتا ہر ادارے کو اپنے ادارے اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہیے کسی کو بھی ذاتی حملے کرنے کے حوالے سے اختیار نہیں دیا جا سکتا تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کی گفتگو بولے امران خان نے جو پارلیمنٹ کو کہا دکھ ہوا جس ادارے کے لیے انتخاب لڑکے آتے ہیں اس کی تظلیل نہ کی جائے وزیر داکلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ عام کارکنوں کو توہینی عدالت پر بند کرنے سے عدالت کا روح قائم نہیں ہوگا گناہ کبیرہ کو چھوڑ کر گناہ سغیرہ کو پکڑا جائے تو لوگ سوال کریں گے عدالت کا سب سے بڑا مرتقی پرویس مشرف ہے عدالت کا روح تب قائم ہوگا جب آمیر کو نحال آشمی کی طرح جیل میں ڈالا جائے گا چیرمین تحریک انصاف عمران خان کی ایک بار پھر مسلمک نواز پر تنقید کہا برطانیہ میں ناجائز دولت کے حوالے سے قانون کا نفاظ ہو گیا کیا آپ نواز شریف اسے اپنے اور اپنے بچوں کے خلاف عالمی سازش کہیں گے شریفوں کے حامی اس کا ذمہ دار فوج اور سپریم کورٹ کو قرار دیں گے رہنما نون لی خواجہ صادر فیق نے کہا ہے کہ سیاست دان اور پارلیمنٹ کا احترام نہیں کیا گیا کچھ لوگ سارا دن جھوٹ بول کر اداروں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ ماحول میں تلقی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے اداروں میں تلقی کا ریاست کو فائدہ نہیں ہوگا آزاد عدلیہ کے لیے جد و جہد کی تھی عدلیہ اچھا فیصلہ کرے یا پورا اسے ماننا چاہیے شیخ رشید نے وزیراعظم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی حکومت نے ایلن سی معاہدی میں سپریم کورٹ کی ہدایات کو مد نظر نہیں رکھا عدالت ایلن سی معاہدہ کلد ہم کراتے درخواست میں استدعہ شیخ رشید کہتے ہیں ایلن جی سکینڈل پینما سے بڑا ہے نواز شریف کی ساری ٹیم جی ایچ گو کے گیٹ چار کی پیداوار ہے قوم سے وعدہ کیا تھا اب ان حکمرانوں کو بے نکاب کریں گے مردان کی آسمہ کے قتل کو 21 روز گزر گئے ملزم گرفتار نہ ہو سکا پولیس ملزم کی گرفتاری کے لیے سنجیدہ نہیں زلانازم مردان نے ایک بار پھر الزام لگا دیا کوششیں جاری ہیں گرفتار ملزمان کی مدد سے مرکزی ملزم تک پہنچ جائیں گے ٹی پیو کا موقف بنیادی حقوق کی فراہمیر ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے ملک میں کہیں پینے کا صاف پانی میں اثر نہیں سالانت 53 ہزار بچے زہریلا پانی پینے سے مر جاتے ہیں کراچی جیسے بڑے شہر کا برا حل کر دیا گیا رہنما پی ایس پی رضا حارم کی میڈیا سے گفت گئی اور روس میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ دو ہزار اٹھارہ کی تیاریاں زورو شہر سے جاری ورلڈ کپ کی اوفیشل ٹرافی کی لاہور میں رونمائی مرکزی تقریب کے بعد ٹرافی کو عوامی مقامات پر لے جائے گا ٹرافی ایک دین لاہور میں رہنے کے بعد کازکستان کا روح کرے گی موسیقی